وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُرْءُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوُ نبی سعیدن الخضری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استدج سوبا سماه باسمه عمامتا او قمیسا او رداء ثم يقول اللہ ملک الحمد كَمَا كَسَوْتَنِي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا سُنِي عَلَى وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا سُنِي عَلَى حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اظہار مسررت کے طور پر اس کا نام لیتے مثلا اللہ تعالی نے یہ کرتا مرحمت فرمایا ایسے ہی امامہ اور چادر وغیرہ پھر آپ یہ دعا پڑھتے جو دعا میں نے پڑھی ہے اے اللہ تیرے ہی لیے تمام طریفے ہیں اور اس کپڑے کے پہننے پر تیرا شکر ہے یا اللہ میں تجھ ہی سے اس کپڑے کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کے مقاسد کی خوبی اور بھلائی چاہتا ہوں جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا اور تجھ ہی سے اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کپڑے پہننے کی ہیں یا صبح اٹھنے کی ہیں جاگنے کی ہیں سونے کی ہیں جتنی بھی ہیں ان میں جو معنی اور مفہوم پایا جارہا اس کو ضرور سکھنا چاہئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقاسد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پہن رہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں ہمیشہ سادگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسم مبارک پر زیادہ پسندیدہ لباس تھا وہ صفید لباس تھا امامے میں بھی اور ٹوپی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام جو فرمایا وہ صفید کا فرمایا البتہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال امامہ کا بھی احتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں حیات طیبہ میں زیادہ تر حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ زیادہ تر ازار اور تحمد کا استعمال فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتہ یعنی کمیز وہ بھی پسند دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ اور کمیز کی یہاں سے گریوان سے چیرا ہوا ہوتا اور گٹھیوں کی طور پر وہ بٹن بھی ہوتے آسین زیادہ کھلے نہیں ہوتے اور زیادہ تنگ بھی نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتہ اور تحمد اور دوسرے لباسوں کو بھی پسند فرمایا لباس میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ لباس آپ کا ایسا ہونا چاہیے جس سے مکمل جسم ڈھانکا جائے تو وہ لباس ہوتا ہے موسیقی موسیقی